اور اب آپ کو بتاتے ہیں مسلم لیگ نون کی سینٹر وارکنگ کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اجلاس میں شرکت کے لیے مارل ٹاؤن پہنچ گئے ہیں نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کے فیصلے کی توصیب کی جائے گی پارٹی عراقین بطور تجویز کنیندہ اور تائد کنیندہ قرارداد پیش کریں گے اجلاس پارٹی صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن کے عراقین کی نامزدگی کرے گا ندیم چودری ہمارے ساتھ ہے ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں جی ندیم چودری بتائے گا یہ اجلاس کب شروع ہوگا کون کون اس میں شریک ہوگا کیا ایجنڈہ ہوگا جس کو سابق وزیراعظم اور پاکستان مسابق نون کے قائد نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کے لیے عمل اقدامات کا باقاعدہ طور کے اوپر آغاز ہو چکا ہے اس سنسے میں موجودہ وزیراعظم اور پاکستان مسابق نون کے صدر شہباز شریف نے گزشتہ دینوں پارٹی صدر کے عوضے سے حصیفہ دیا تھا اور اب دوسرے مرلے میں پاکستان مسابق نون کی سینٹر ورکن کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ دے کے بعد پارٹی سیکریٹری موڈر ٹاؤن میں ہوگا جس میں شرکت کے لیے پاکستان مسابق نون کے قائد نواز شریف اس کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف، مریم نواز، عثاق دار اور اس کے ساتھ پاکستان مسابق نون اور سینٹر ورکن کمیٹی کے جو ایک سو نو سے زائد عراقین ہے وہ تمام کے تمام عراقین اس وزیراعظم پارٹی سیکریٹری موڈر ٹاؤن پہنچ چکے ہیں یہ اجلاس اب سے کچھ دے کے بعد ساڑے گیارہ بجے پقیدہ طور کے پر شروع ہوگا آج کے اس اجلاس کے اگر ایجنڈر کی بات کی جائے تو آج کے اس اجلاس میں پاکستان مسابق نون کے قائد نواز شریف کو پہلے مرحلے میں قائم مقام صدر نامدد کیا جائے گا پارٹی کی جو سینے عراقین ہیں وہ بطور تجوید کنیندہ اور سائید کنیندہ نواز شریف کا نام قائم مقام صدر کے طور کے اوپر نامدد کریں گے اور اس کے بعد جو جنرل کونسل کا اجلاس ممکنہ طور کے پر اٹھائیس مئی کو ہونا ہے اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے اصلاح ساتھ آج کے اجلاس میں ہی اٹھائیس مہی کو جو جنرل کونسل کا اجلاس ہونا ہے اس میں پارٹی خزارت کے لیے الیکشن کمیشن اور دیگر جو آراتین ہیں ان کے ناموں کا بھی آج کے اجلاس میں بقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا تو اٹھائیس مہی کو جب اجلاس ہوگا تو اس اجلاس سے پہلے پاکستان مصبیت نون کی جو مرکزی مجلس سے عاملہ ہے سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی وہ آج کے سینٹرل ورکی کمیٹی کے تمام کے تمام جو آج کے اجلاس کے اندر جو ایجنڈا ہوگا جو آج کے اجلاس کی جو کاروائی ہوگی اس کی بھی بقاعدہ طور پر منظوری دے گی تو یہ جو اجلاس ہے جس نے پارٹی کے جو قائم کام صدر ہے نواز شریف ان کو آج قائم کام صدر نامزت کیا جائے گا تو اس کا جو اجلاس ہے اب سے کچھ دیر کے بعد پارٹی سیکنیڈیڈر موللڈ آن میں شروع ہوگا جس کے لیے آراکین کی جو آمد تر فسرہ صبح نو بجے شروع ہوا تھا اب تقریبا زیادہ تر جو آراکین ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد اس اجلاس کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو رہا ہے ٹھیک ہے ندیم چودری بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا